اسلام علیکم خوش آمدید ہیں میں ہوں آپ کا ویڈاڑا فرکان ڈوک آیا ہے اس میں سے بہت زیادہ فیشی سمیل آتی ہے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ انسان اس بدبو کو اکثر اوقات برداشت نہیں کر سکتا اس کا جسم بالکل صاف ہے سکن بالکل صاف ہے لیکن وہ بدبو آتی کہاں آتی ہے وہ بیسیکلی بدبو آتی ہے اینل گلینڈ سے انس کے پاس فور اور ایٹ پوزیشن پہ گلینڈز موجود ہوتے ہیں اس طرح یعنی فور پی ایم ایٹ پی ایم اس طرح پوزیشن پہ دو گلینڈز موجود ہوتے ہیں جسے ہم اینل گلینڈ کہتے ہیں اب اینل گلینڈ میں سے جب آپ کا پیٹ ایڈلٹ مچورٹی کی طرف چلا جاتا ہے تو اینل گلینڈ زیادہ اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اب اس کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں یا تو یہ اوبیس کیٹ چھوٹے کتوں کے اندر اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل چاہ رہا ہے یا آپ ڈائیٹ ایسی دے رہی ہیں تو اینل گلینڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ مسئلہ مسائل آتے ہیں اس میں سے ڈسچارج آنا شروع ہو جاتا ہے وائٹی سچارج اس کی بہت زیادہ گندی سمیل ہوتی ہے اب اس کا ایک سمپل سا حل ہے اس کو آپ نے صاف کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری سمٹمز اس کو دکھائی دیتے ہیں انیمل ریسلس ہوگا وہ نیچے بلکل اپنے پیچھے والا ایریہ ہے اس کو نیچے رکھ کے گسیٹے کا اس کے علاوہ لکھنی کوشش کرے گا وہاں پہ بائٹ کرنی کوشش کرے گا اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ بن رہا ہے اگر ایبسیس ہے سویلنگ ہے تو دیفنیٹلی اس کو تنگی ہوتی ہے وہاں پر تو اس وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کے انیل گلینڈ کے اندر کوئی مسئلہ ہے اگر نارمل انیل گلینڈ کا کوئی ایشیو ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اس کو صاف کریں اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ایک سمپل سا طریقہ ہے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے بعد ایک پریکٹیکلی ویڈیو اس کے ذاتھ اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھا جائے گا کچھ چیزیں آپ نے رکھنی ہے لیکوڈ پیرافین اس کے علاوہ گاز رکھ لیں یا کاؤٹن رکھ لیں اور آپ نے گلپس رہا لینے ہے گلپس کے اوپر لیکوڈ پیرافین لگانے ہیں لیکوڈ پیرافین بیسیکلی ایک لیکوڈ ہوتا ہے جسٹ لائک آئل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وہ آپ نے ہاتھوں پہ لگانا ہے تاکہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بلکل مائسٹ ہو جائیں بلکل نرم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کاؤٹن یا گاز کے ساتھ سارا لیکوڈ پیرافین مکس کر دینا ہے اور اس کو اینس کے اندر جا کے اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ پریکٹیکلی ویڈیو آپ کو بھی بنا کے دکھا دوں گا انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھا جائے گی اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ ملتے ہیں خدا حافظ